ہلیلیا پرمیشو کی تعریف ہو دھنیوادیشو دھنیوادیشو سروی شکتی مان برمیشور سبھی لوگ پرمیشو مسیح کی مہمہ کریں اس کے نام کو اونچا کریں جو ہمیں نیا دن دکھایا بولو سبھی ملکر پرمیش ورم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں نئے جیون کے لئے دھنیواد کرتے ہیں ساممرتی پرمیشور آج کی صوبہ کی سمیعvey آپ کا دھنیواد کرتے ہیں جتنے لوگ آج کے صبح کی سمیں پراتنا میں شامل اس پراتنا میں پرمیشو کاتمہ ہر ایک جن کو شوئے نیا کرے بلیس کرے اور یہ شمسیح کے سامرتی نامیں اونچے ہوتے جائے شمسیح کے سامرتی نامیں سبھی دھنیواد کریں اس کے نام کے مہمہ کریں دھنیواد بولتے ہوئے پرمیشو مسیح کے تعریف کرتے ہوئے دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو حالیلویا 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 خللیلو یا ہر ایک جن ہر ایک جن پربیشیو مسئی پر وشواس کرے بھروسہ رکھیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے جو پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سیون پروت کے سمان ہے جو ٹلتا نہیں ورن صدا بنا رہتا ہے پرمیشور ہمیں کیا کہتا ہے جو پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہیں اسے کس کے سمان بتایا جا رہا ہے سیون پروت کے سمان جو کبھی ٹلتا نہیں وہ سرودا بنا رہتا ہے ہالیلویہ ہمارا پرمیشور جو یشیو مسیح وہ سرودا ہے ہمیشہ کے لئے ہے پرمیشور کہتا ہے میں تجھے کبھی نہ شوڑوں گا میں تجھے کبھی نہ تیاغوں گا پرمیشور مسیح وہ مر کے جی اوٹ گیا ہالیلویہ وہ کون پرمیشور ہے وہ جیویت پرمیشور ہے کون سا پرمیشور پھر سے کہیں وہ میرا جیویت پرمیشور ہے تو پرمیشور کہتا ہے جب ہم جیویت پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر کبھی وہ ماریں گے نہیں وہ سرودہ اٹل رہیں گے وہ گیریں گے نہیں وہ ان کے لائپ میں ایسی چیزیں نہیں ہوگی جو ان کو ناش کر دے کوئی ایسی چیزیں آئیں لیکن وہ ایک سیون پروت کے سمان ہوں گے جو کبھی ٹلتا نہیں سرودہ بنا رہتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دنوں میں بتایا تھا کسی نے پروت کو ہی پرمیشور نے کیوں چنا موسیٰ کو پرمیشور سینہ پروت پر ہی کیوں بلاتا تھا پہاڑ پر ہی کیوں باتیں کرتا تھا ہالیلوئیہ کیونکہ پرمیشور کچھ چیزوں کو پرگٹ کرنا چاہتا تھا ہالیلوئیہ کیونکہ دیکھو پرمیشور کہاں رہتا ہے وہ نیل آسمان کے پار ہے اور نرک کہاں پر ہے جمین کے نیچے ہالیلوئیہ تو پرمیشور نہیں چاہتا کہ ہم نیچے کیوں رہے ہیں لیکن پرمیشور کہتا ہے دیکھو جب پرمیشور نے بات کیا ہم سے تو کیا کہتا ہے میں تمہیں لیے فیروں گا میں تمہیں اٹھاؤں گا میں تمہارے آگے آگے اگوائی کروں گا میں تمہیں اونچا کروں گا میں تجھے پونچ نہیں کین تو سیٹھرائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشور ہمیں ہائی لیول کے جندگی دینا چاہتا ہے اونچا جیون سے بڑھنا چاہتا ہے ہمیں اونچایہ پہ لے کر جانا چاہتا ہے ہالیلوئیہ پربیشور مسیح کے تعریف ہو دھنیواد ایشو آپ کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں جب وہ اڑتا ہے تو سب سے اونچایہ پر اڑتا ہے آمین پربیشور مسیح کے تعریف ہو پربیشور مسیح کا دھنیواد ہو وہ جب اڑتا ہے تو نیچے تک نہیں وہ اتنی مطلب اسے اونچا اڑنا پسند ہے ہالیلوئیہ اور اونچایہ پہ جاتا ہے اونچایہ پہ جاتا ہے پربیشور مسیح کے تعریف ہو جیسے کی پربیشور کا وچن کہتا ہے ہم پڑھیں گے ویوستہ ویورن باتی صدیہ ہے گیارہ وچن جیسے اکاب اپنے گسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں کے اوپر منڈ لاتا ہے ویسے اس نے اپنے پنکک فیلا کر اس کو اپنے پروں پر اٹھا لیا ہالیلوئیہ کس نے اٹھایا یہاں پر پڑھتے ہیں یووہ اکیلا ہی اس کی اگوائی کرتا رہا اور اس کے سنگ کوئی پر آیا دیوتا نہ تھا اس نے اس کو پرتوی کے اونچے اونچے اس تھانوں پر سوار کر آیا اور اس کو کھیتو کی پچ کھلائی اس نے اسے چٹان میں سے مدو اور چکمک کی چٹان میں سے تیل چوسایا ہالیلوئیہ پربیشور مسیح کی تعریف ہو پربیشور مسیح کا دھنیواد ہو یہاں پر ہم پرمیشور کے بچن کو پڑھتے ہیں یو کاب اونچائیو پہ اڑتا تو پرمیشور بھی ہمیں ہائی لیول کا جیون دینا چاہتا ہے اونچائیو پہ لے کر جانا چاہتا ہے ہالیلوئیہ جب ہم پرمیشور پہ وشواس کرتے ہیں وہ کونسا پرمیشور جیویت پرمیشور پر تو وہ کبھی نیچے نہیں بلکہ اونچے جائیں گے وہ گیریں گے نہیں بلکہ یہ دیگر بھی جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا وشواس برمیشور پر ہے ہالیلوئیہ پربیشو مسیح کی تاریف ہو دھنے وادیشو اس لئے بجن سہیتہ میں ہم پڑھتے ہیں 37 وچن میں لکھا ہے اور اس کا تین وچن میں کہ یوہوہ پر بروسہ رکھو اور بھلا کر یوہوہ پر بروسہ رکھو اور بھلا کر دیش میں بسا رہا اور سچائے میں من لگائے رہا ہالیلوئیہ پربیشو مسیح کی تاریف ہو پربیشو مسیح کا دھنے واد ہو کس پہ من لگانے کے لئے کہتا ہے یوہوہ جو ستی ہے جیون ہے تو سچائے پر من لگانے کا مطلب یوہوہ مسیح نے کیا کہا کہ ستی مارگ اور جیون میں ہی ہوں ہالیلوئیہ یہاں پر ہم پڑھیں گے یوہوہ پر بروسہ رکھ اور بھلا کر دیش میں بسا رہا اور سچائے میں من لگائے رہا یوہوہ کو اپنے سکھ کا مل جان پر بروسہ رکھ وہی پورا کرے گا پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشو پر بروسہ رکھ وہی سب کچھ پورا کرے گا آمین پربیشو مسیح کی تاریف کو پربیشو مسیح کا دھنے واد ہو اس لئے میں کسا بروسہ رکھنا ہے پرمیشو پر بروسہ رکھنا ہے کہ اپنے بدھی پر کہ اپنے سمجھ پر پرمیشو جو میں بدھی دیتا ہے وچن کے دوارا اس پر ہمیں بروسہ رکھنا ہے پربیشو مسمی پر امفشواس رکھنا ہے کیونکہ پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ جو پرمیشو پر ارثات وچن پر من لگاتا ہے وہ کلیان پاتا ہے اور جو پرمیشو پر بروسہ رکھتا ہے وہاں دھنیا ہوتا ہے حللیلو یہ پرمیشو سے کہتا ہے وہ دھنیا ہوتا وہ بلیسٹ ہوتا ہے پریز بیٹی کار دھنیواد ایشو پربیشو مسمی کے تعریف ہو پربیشو مسمی کا دھنیواد ہو کتنے لوگ آج کہہ سکتے کہ میں پرمیشور پر بروسہ رکھتا ہوں اس لئے موسیٰ کو پرمیشور نے سیون پروت پر بلایا جب ہی بھی بات کرنا ہوتا تھا تو اور ہمیشہ اور جب جیسے نوک کی جہانچ کے بارے ہم دیکھتے ہیں جب پانی جب جر پر لیکھ ہوا اور اس کے بعد وہ جو جہانچ تھی وہ ارارت پروت پر جا کر ٹک گئی اونچائی پر جا کر ٹک گئی تو اس میں کوئی شک نہیں خالیلویہ کی ہم پھر سے ویسے ہی رہیں گے لیکن پرمیشور آپ کو اونچا والا جیون دینا چاہتا ہے ہائی لیول کا جیون دینا چاہتا ہے پرمیشور ہمارے بیو سے سوچتا ہم ہم کہاں تک سوچتے ہیں جہاں تک نجرے جاتی جہاں تک ہم سوچتے ہیں اچھا یہ وشواث کرتا ہے ہاں یہ وشواث کے لائق ہے ہماری نجرے وہیں تک جاتی اس کے اوپر تک جاتی اندر تک نہیں جاتی لیکن پرمیشن اندر باہر سب کو جانتا ہے ہالیلوئیہ ہم کئی بار ایسے انسان پر بھروسہ رکھ لیتے ہیں جو کٹنے والا ہو جو دھوکہ دینے والے ہو ہم اس انسان پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن پرمیشن کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھوگے تو کبھی بھی تم گیر ہوگے نہیں بلکہ اٹل رہوگے کس پر بھروسہ رکھیں گے تو پرمیشن پر پرمیشن پر کیسے بھروسہ رکھیں اس کا وچن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے وچن پر بھروسہ رکھنا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کیسے بھروسہ رکھنا اس کا وچن کیا کہتا ہے اس کے وچن کے نصار جینا اس کے وچن کے نصار چلنا اسے کہتے بھروسہ رکھنا ہالیلوئیہ یدی آپ کے لائپ میں ایسی کچھ چیزیں ہیں یا بزنس کام ہیں آپ کو سچائی پر چلنے کے لئے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یا بھی نقصان آرہی ہے پر سچائی میں تو چلنا پڑے گا لیکن جب جھوٹ کے سہارہ لیتے ہیں تو اس پروفیٹ ہی پروفیٹ ہوتا ہے پر جب وہ سچائی میں چلتے ہیں جیسے پرمیشن کا وچن کہتا ہے تو نقصان ہوتا ہے تو پرمیشن کا وچن یہ بھی کہتا ہے تو سہ لینا کیونکہ دیکھ میں تیرے جیون میں سب کچھ پروفیٹ میں ہو کر بدل دوں گا لاب میں بدل دوں گا کب جب آپ پرمیشن پر اس کے وچنوں پر وشواس کرو گے تب بھروسہ رکھو گے تب اور آپ کو ہانی بھی اٹھانا پڑ رہا ہے پرمیشن کے ستے وچن پر چلنے کے لئے تو پرمیشن کہتا ہے مت ڈرنا مت ڈھپرانا اور ایک دن تم ایسا دیکھو گے جس دن تم اونچے کیے جاؤ گے آج کے بارے میں سوچوں کی ایسے کریں گے تو ایسا ہوگا جھوٹ کر کے کمائی کر رہے ہیں کچھ بھی ہے آپ کو نقصان اٹھا رہا پڑنا تو پرمیشن کہتا ہے اٹھا لینا نقصان لیکن جھوٹ کا سہارہ نہ لینا گلت کا سہارہ نہ لینا نہ گلت کام کرنا نہ گلت کام کا ساتھ دینا پرمیشن کہتا ہے اس لئے کہتا ہے جو پرمیشن پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سیون پروت کے سامان ہیں کئی لوگ بزنس کرتے کام کرتے یا پھر آفیس میں یا جاپ پلیس میں کام کرتے تو کئی پر نہ جھوٹ کا سہارہ لینا پڑتا ہے یا پھر جھوٹ والا کام کرنا ہی پڑتا ہے لیکن پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ یدی تم مجھ پر بھروسہ رکھو گے مطلب کس پر پرمیشن کے وچن پر بھروسہ لکھو گے جو وچن کہتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا کبھی غلط کام ہمیں ساتھ نہ دینا کبھی غلط کام نہ کرنا نہ تو ساتھ دینا نہیں کرنا سچائی میں چلنا تب تم سیون پروت کے سامان ہوگے جو کبھی بھی تلتا نہیں پر سرودہ بنا رہتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ارے میں جھوٹ والا بزنس کروں گا جھوٹ کر کے کمائی کروں گا تو میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر میں کیا کھوں گا پھر میں کیا کماؤں گا لیکن وچن تو ہمیں یہ بتاتی ہے جب آپ پرمیشن پر بھروسہ رکھو گے سچائی میں چلو گے تو آپ گیر ہوگے نہیں ہو سکتا تھوڑی در کے لیے نقصانہ اٹھانا پڑے دکھ سینا پڑے لیکن انت میں پرمیشن کہتا ہے میں تیری آنشا کو پوری کروں گا پرمیشن کہتا ہے تو جب بلیس کروں گا آشش کروں گا اور روچہ کروں گا اس لئے آج بشواسی ہے آج اپنی من مرجی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ کر چلنے کی وجہ سے آپ جن کی نظریں جہاں تک جاتی وہ ہی تک کرنے کی وجہ سے آج وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں پرمیشن اونچا والا جیون دینا چاہتا ہے ہائی لیبل کا جیون دینا چاہتا ہے بلیس کرنا چاہتا ہے بڑھانا چاہتا ہے پر آج پرمیشن کی مرجی کو کوئی سمجھنے نہیں چاہتا اس کے بچن کو کوئی پڑھنا نہیں چاہتا اس کے بچن کو پڑھ کر چلنے نہیں چاہتا کئی لوگ بچن تو پڑھ بھی لیتے ہیں پر کرتے اپنی مرجی ہے اس لئے پرمیشن کی جو پلاننگ سندر یوجنا جو آپ پر پرگٹ کرنا چاہتا ہے ہائی لیول کا جیوندگی دینے کے لئے جیوند دینے کے لئے آپ کے کام کو آپ کے ہاتھوں کے کمائے کو بلیس کرنا چاہتا ہے پر اس کے پیچھے کوئی چلنا نہیں چاہتا دائی بار سچائی کا راستہ چلنے کے لئے کچھ دکھ اٹھانا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا فیس کرنا پڑتا ہے لیکن آج یہ سب لوگ کرنا نہیں چاہتے وہ شورٹ کٹ اپناتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی ہم بڑھ جائے پھر وہ بنے نہیں رہتے اس میں نہیں بنے رہتے ایک نیک دن گل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ پرابلم آ جاتی ہے یا پھر دھوکہ مل جاتا ہے یا پریشانی آ جاتی ہے لیکن پرمیشر کا وچن گیتا ہے کہ جو مجھ پر وشواس کرے گا مطلب جو بائبل میں لکھی ہر ایک باتوں پر وچن پر وشواس کرے گا اور اس کے نصار چلے گا تو وہ گیرے گا نہیں بلکہ وہ اٹل بنا رہے گا ہلیلویہ اور سرودہ بنا رہے گا وہ ٹلے گا نہیں بلکہ وہ بنا رہے گا کب ہوگا جب آپ پریشان کے وچن پر وشواس کرو کر کے چلو گے تب ہلیلویہ جیسے کہ ہم یوسف کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دیکھو اسے گھر سے باہر جانا پڑا کیسے جانا پڑا دکھ تکلیفوں کے ساتھ اسے گڑے میں فیک دیا گیا پھر عشمالیوں کے ہاتھ بیج دیا گیا پھر انہوں نے وہ پھر وہ کہاں پہنچ گیا دوسرے دیش میں پہنچ گیا مصر میں ہلیلو کتنی کتنی سنکٹوں کو سامنا کرنا پڑا لیکن وہ تیار تھا پرمیشہ کے پیچھے چلنے کے لئے اس نے ایک ورڈس بھی موں سے کمپلین ورڈس نہیں نکالا غلط ورڈس نہیں نکالا پرمیشور کے لئے ہلیلو یہ دکھ سا اور اس کے بھائی جلن میں تھے دویش میں تھے پر اس کے اندر اسی کوئی بھی باتیں نہیں دکھائی دیتی جلن دیش کے بھامنا پھر وہ پھر بھی پرمیشور کو پرسند کرنے کے لئے ہی تیار تھا کوئی بات نہیں مجھے پرمیشور کے پیچھے چلنا چاہے جو مرجی ہو مجھے پرمیشور کو پرسند کرنا چاہے میں باہر رہا ہوں چاہے اندر رہا ہوں چاہے کسی بھی کنٹری میں کیوں نہ رہا یدی میں اس طریقے سے بھی لائے گیا ہوں تو بھی وہ پرمیشور کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑا اور اس لئے وہ پرمیشور پرمیشور اس کے ساتھ تھا کیونکہ وہ کٹھین پرستیتیوں میں بھی پرمیشور کے پیچھے چلتا رہا دکھدائی پرستیتیوں میں بھی پرمیشور کو نہیں چھوڑا خالیلویا پرمیشور کے تعریف ہو اس لئے پرمیشور نے کیا کہ اس کے ہاتھوں کے کاموں کو آنشش سے بھڑ دیا اس کو اونچہ کیا اور بھوکساری وہاں پر بھی رہتے ہوئے بھی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا سچائی میں چلنے کے لئے دکھ سہا اس نے جبکہ جھوٹا الجام لگا دیا گیا تھا کہ یوسف نے میرے ساتھ غلط کام کیا پر اس نے تو نہیں کیا تھا جیسے بائیوال پرمیشور کا وچہ نے میں بتاتی اس نے بالکل نہیں کیا بلکہ تو روم چھوڑ کر کمرہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا خالیلویا اور اس کی جو سوامی کی جو پتنی تھی اور اس نے الجام لگایا خالیلویا اور اور اس نے جھوٹا دوشہ روپن کے جھوٹا الجام لگا پھر بھی وہ پرمیشور پر بنا رہا اور چلتے رہا دوش نہیں لگایا پرمیشور پر اور اسے جیل میں بھی ڈال دیا گیا کتنا دکھ سہا اور انت میں جب ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں وہ اونچاک کیا گیا سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پدوی ملے پہلے اس کو عدکاری بنا دیا گیا سب پر دیکھنے کے لئے پھر اسے جیل میں ڈال دی گیا اچانک سے پر اس نے جھوٹ تو بولا نہیں اس نے سچ بولا اور وہ اترتائی میں بھی چلا وہ گلت کام بھی نہیں کیا پھر بھی اسے جیل میں جانا پڑا اس کے بعد وہی پر وہ پرمیشن اس کے لئے میں عدبت کاموں کو کیا خالیلویا پھر وہاں سے باہر نکلا پھر اسے ایک پھر سے سپنا درشن کا فل بتانا تھا کیا ہر ایک کاموں کو پرمیشن نے پرگٹ کے اس کے تھو کام کیا اور اس کے بعد پرمیشن نے اسے مجھ چاہیوں پر لے کے گیا ادھیکاری ہو گیا پردان منتری ہو گیا جب آپ پرمیشن کے پیچھے چلنے کے لئے اپنا سب کو سمپن کرتے ہیں تھوڑا دکھ تھوڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ پھر رشتہ داروں کی باتیں سننی پڑتی تو سن لینا ہالیلویا یہ دی آپ کے فرنڈ سرکر میں آپ کی کتنا مجاک کرے تو سن لینا لیکن پرمیشن کے پیچھے چلنا کبھی نہ چھوڑنا پرمیشن پر بروسہ رکھنا کبھی نہ چھوڑنا کیونکہ آپ دو سسانت دیرے کل نہیں دیں گے کیا بروسہ کی کیونکہ پرمیشن کے وچن کہتے ہیں انسان پر بروسہ مت رکھنا مجھ پر رکھنا کیونکہ وہ جیوید پرمیشن ہے وہ مرک کریٹر ہے جب آپ اس پر بروسہ رکھوگے تو کبھی نہ کی روگے بروسہ رکھنے کا مطلب پرمیشر کو جو وچن کہتا ہے اسے فولو کرنا اور کبھی نہ گر ہوگے بلکہ سیون پروت کے سمان صدیب بنے رہو گے اٹل رہو گے خالیلوئیہ ان کی سن لینا جھوٹی باتوں میں نہیں جانا گلس ایک چھوہ میں نہیں جانا یہ تھی آپ کیسا کرتے ہو تو پھر پرمیشر تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پرمیشر کی مرجی کو فولو نہیں کر رہے ہو آپ پرمیشر کی مرجی نہیں کر رہے ہو خالیلوئیہ چیلنجز آئیں گے دکھ آئیں گے تکلیفیں آئیں گے نقصان ہوگا مشکلیں آئیں گے ہو سکتا ہے ایسی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوں خالیلوئیہ جو گلت ہو اور اس میں تھوڑا کھا لینا پرمیشر کا وچن کہتا ہے پر میرے پیچھے چلنا نہیں چھوڑنا مرجی کرنے کے لئے تھوڑا کھا لینا سنتوست ہو جانا انت میں میں تیرے لائپ میں سب کچھ پورا کروں گا کہتا ہے تیرے جیون میں سب کچھ ٹھیک کر کے دوں گا تیرے جو بھی جرورتیں ہیں سب کچھ پورا کر کے دوں گا آج ہر ایک وشواسیوں میں پرمیشر پر بھروسہ رکھنے کے لئے کتنی بڑی بڑی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریوار میں ہو گیا گھر میں ہو گیا باہر ہو گیا ایون میں یہ نہیں کہتی چرچ میں بھی ایون ایسا ہوتا ہے خالے لویا جو وشواس نہیں کر پاتے بھروسہ نہیں کر پاتے گلت جگہ پہ چلے جاتے گلت جگہ سکھوں میں چلے جاتے اور وہیں پر گر جاتے ہیں کتنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے پرمیشو کی تاریف کو پرمیشو میں سے دھنے وادو بھلے پرمیشو کو بچن کے تھوڑا کھا لینا اتم ہے جیدہ کھانے سے کیونکہ وہ آپ کو دکھ دے گا نسٹ کرے گی آپ پرابلمز لے کر آئے گی اس لئے کیا کہتا ہے کہ تھوڑے میں سنتوست ہو جانا یہ دی تو جیدہ لے رہا ہے اور کہیں وہ تیرے لائف کو ڈسٹروائی نہ کر دے سپوائل نہ کر دے برباد نہ کر دے اسے تھوڑے میں خوش آ رہا ندید رہا یدی تو ایسا کرتا ہے مطلب یہ دی تو پرمیشو کی مرجی کرتا ہے اور اسے تجھے تھوڑا ہی مل رہا ہے جب کمائی میں ہو کچھ بھی ہو تو اس میں سنتوست ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو پرمیشو کی مرجی کو پورا کرنا جیدہ کر رہے ہو جیدہ لینے کے چکر میں اگر وہ پاپ کو مار رہے ہو تو اس سے اچھا تو کم کر لینا جیسے پاپ ہو ہی نہیں رہا غلط چیزیں ہو ہی نہیں رہی ہے جو تو کم کھا لینا کم لے لینا کہ آپ پاپ میں نہ جاؤں پاپ میں نہ فس ہو یہ پرمیشو کی مرجی کرتا ہے اس لئے وہ کبھی نہ گرے گا وہ صداح اٹل رہے گا حالے جو وہ دکھ کے بیچ میں سے نکلتے ہیں لوگوں کے سننی پڑتی ہے بہت سارے اگر آپ کے پاس بہت سارے بلیسنگز نہیں ہیں پھر بھی پرمیشو کے وچن کے پیچھے چلنے کے ملائک کو سرندر کرنا ہے اس کی مرجی کو کرنا ہے تب پرمیشو کہتا ہے تم سین پروت کے سمان ہوگا جو کبھی ٹلتا نہیں پرنتو سرودا بنا رہتا ہے پرمیشو کی تعریف پروت کسی کہتا بنا رہے گا جو پرمیشو کے پیچھے چلتے ہیں جو اس کی آگیا کاریتہ میں چلتے ہیں جو اس کی مرجی کرتے ہیں گلص ایک شاؤ سے اپنے اگر کو بچا کے رکھتے ہیں گلص سنگتی سے اپنے اگر کو بچا کے رکھتے ہیں گلص جگہ میں جانے سے بچتے ہیں خالیلوئیہ اور گلص بزنس کرنے سے بچتے ہیں جھوٹک کے بزنس کرنے سے بچتے ہیں تو پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ وہ بنا رہے گا وہ کبھی بھی گیرے گا نہیں خالیلوئیہ وہ سی اون پروت کے سمان بنے رہیں گی جو کبھی بھی تلتا نہیں بلکہ سرودہ بنا رہتا ہے آج کتنے لوگ کہیں گے کہ میں آپ پرمیشن پر پروسہ کروں گا اس کے وچن کو اس لئے آپ کو اچھی لائف جینے کے لئے آپ کو روش پرمیشن کے وچن کو پڑھنا ہے تاکہ آپ صحیح سے لائف جیسا کے شانتی پوپ والی لائف بلسنگ والی لائف چاہتے ہو تو روش پرمیشن کے وچن کو پڑھے اور اس کی مرجی کریں اور اس وچن پر پروسہ وشواس کریں تب آپ پرمیشن میں بنے رہو گے تب آپ کو اچھا کرے گا کھڑا کرے گا خود رکھتا تھوڑا دکھ ہو پرمیشن کے راستے میں چلنے کے لئے تھوڑا تکلیف ہو لوگوں کے سننی پڑے سن لینا لیکن پرمیشن کے پیچھے چلنا نہ چھوڑا یعنی آپ کو پرمیشن کا کام دیا گیا ہے ہم اس کے وجہ سے کوئی بہت دکھ تکلیف ہو کو جنہ پڑھ رہا کر لینا لیکن پرمیشن کے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑنا کیونکہ اسی میں آپ کے آششیں شپی ہوئی ہیں اسی میں برکت ہے اسی میں سب کچھ ہے In the mighty name of Jesus Christ Hallelujah پربیشن مسیح کے تعریف ہو اس دنیا کے سب سے بڑی جاب ہے وہ پرمیشن کا سیوہ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ جاب نہیں کرنا پر ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہو پرمیشن کے سیوہ کے لئے بہت لوگوں کے سننی پڑتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جب آپ دھان لیتے ہو کہ نہیں مجھے پرمیشن تیرے پیچھے چلنا ہے سننا پڑے سن لوں گا کچھ بھی کرنا پڑے تھوڑے میں سنتوچ ہو جاؤں گا لیکن پرمیشن تیرے پیچھے چلنا نہیں چھوڑوں گا تو پرمیشن کہتا ہے وہ بنا رہے گا ہر ایک لوگوں کے لئے کہتا ہے چاہے وہ اشواسی ہو چاہے پاسٹر ہو چاہے سیوک ہو چاہے وہ ورشی پر کوئی بھی ہو جو پرمیشن کا چھوٹا سا چھوٹا بھی کام کرتا ہے پرمیشن کا ورشن کہتا ہے تسے بنے رہنا چلتے رہنا کبھی پیچھے نہ موڑنا تب آپ سیون پروت کے سمان ہوگے جو کبھی ٹلتا نہیں وہ گرتا نہیں بلکہ سرودہ بنا رہتا ہے سبی کہیں آمین بولو ہم پرمیشن پر وشیفت کریں گے آج سے پرمیشن پر پیچھے چلیں گے گلو 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 کمنٹ کرو اور بولو کہ پرمیشن پیچھے نہ ہٹ لیں گے ہم سی ان پروت کے سامان ہوں گے جو کبھی تلتا نہیں ہے وہ کیسے ہوگا جب آپ روڑ پرمیشن کے بچن کو پڑھ کے اس کے انصار چلو گے آپ میٹین جاتے ہو چرچ میں جاتے ہو وہاں بچن سنیا چاہتے ہو اسے ڈیری میں نوٹ کرو اس کو منعن کرو میڈیٹیٹ کرو تو وہ سی ان پروت کے سامان یہ دب لکھو کہ انہیں تب کو پتہ نہیں چلے گا جس کو لکھنا ہاتا لکھو پرمیشن کے آگے کوئی کاری مشکل نہیں ہے اس لئے یہ ایک من ہو جائے پریبو کا دھنیواد کریں آج کی وچن کے لئے یس لڑ آج کی وچن سے مجھے شانتی ملی ہے بولو کتنوں کو ملی آج کی وچن سے شانتی ہے مجھے بتا سکتے ہو کمنٹ کریں اور بتائیں ایشو کے سامان ہوتی نام اور شیطان کے موقع تمہچہ مارے ایشو کے سامان ہوتی نام بولو مجھے اگر آپ کو وچن سے شانتی ملی تو آپ کہہ سکتے ہیں یس مجھے وچن سے شانتی ملی ہے اور اب جو سچ مچھے پریبو کی پیچھے چلنا چاہتے ہیں وہ کہیں لکھے کمنٹ کر کے کہ میں آج سے پریبو تیرے پیچھے چلوں گا پیچھے چلوں گا میں کبھی پیچھے نہ موڑوں گا ہالیلویہ تھنے وادیش اگر آپ گلت چیزوں میں تھے گلت کاموں میں تھے اگر آپ ایسے میں سے کوئی بھی ہیں تو لکھو کمنٹ کرو بولو کہ آج سے آج سے میں گلت کاموں کو چھوڑتا ہوں گلت چیزوں کو ساتھ نہیں دوں گا کبھی آپ پھر سے وہ چیزوں کو نہ سنوں گا گلت چیزوں کو نہ دیکھوں گا اب ربو تیرے پیچھے چلوں گا یعنی آپ سیوہ بھی کرتے ہیں تو بولو پرمیشتن مند سے آپ کے سیوہ کروں گا بینہ کڑکوڑائے ہالیلویہ بولو پرمیشتن آپ کے پیچھے چلوں گا میں پیچھے نہ ہٹوں گا پیچھے نہ مڑھوں گا پرمیشتن میں آپ کے پیچھے 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 چلتا رہوں گا ایشیو مسیح کے سامرتی نام میں دھنیواد ایشیو دھنیواد ایشیو آج پرمیشتن کاتمہ ہر ایک جنہ کو شور اجاد کریں آپ پرمیشتن کاتمہ ٹچ کریں ہر ایک بندن ٹوٹ جائے ایشیو کے سامرتی نام میں ہر ایک بندن ٹوٹ جائے ایشو کے سمرتی نام میں پرمشاک آتما شعور عجات کرے گواہی کے ساتھ کھڑا کرے کھڑا کرے ایشو مسیح کے سمرتی نام میں ایشو مسیح کے سمرتی نام میں آپ کی live blessed ہو کر بدل جائے آپ کا جیون high level کو ایشو کے سمرتی نام میں کبھی پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے آگے بڑھتے جائے بڑھتے جائے بڑھتے جائے ایشو مسیح کے سمرتی نام میں سریوی شکت ایمان پرمشاک جنہوں کو شعور لوگوں کی وجہ رہے مددھو ساحت کرر ہر ایک بندن ٹوٹ جائے اسیو کے سامرتی نام میں آپ کے پریزنس میں چلنے کے لئے آپ کے حجری میں بڑھنے رہنے کے لئے مددھو ساحت کرے رو پابنے دیاک اب ہے اور ایک لوگوں کے جو جن میں شانتی تھی اپنے نگورہ سے بڑھتے اوہ دھنے واہ خدان طور نے اسیو واہااا دیشو دھنے واہ ایشو تیری ہے اگلا کے لیکن پریوار سے چھیکے ٹورٹ اسے کے سامر دیں میں اپریاف skeptic اور amsaar secretary قرارض کرتے ہیں اور غواہی کے ساتھ واپس Micro ہر ایک لائفس کے جیون نے پDEN میر兒 مسید میں سامر دیں سارے پراتنوں کو سن لیں دھنیواد کرتیسی وقت هر ایک میرگی کی سپیرت چاہے ہر ایک جو آنکھوں میں پروبلم ایشو کی سمرتی نامے چنگی ہو جائے کانوں کی جو کانوں میں درد ایشو کی سمرتی نامے چنگی ہو جائے اور پیٹ کا در سے اچھا توجہے کٹنے کے در سے اچھا توجہے ایشو کی سمرتی نامے ساری پراتنوں کو سن لیں پروی ایشو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اور پیتہ پتر پوطر آتما کی تعریف کرتے ہیں سینہ کوئی ہوا پرمیشہ پیتا ارے ایک بچے جو پرابلم مہدر تو میں بیماریوں میں چکڑے ہوں ایشو کی سمرتی نہ مچات ہو جائے چھٹکارے کی گوشنا کرتی ہوں ساری پراتنوں کو سن لیا پرمیشو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آگے آگے چلنا اور اگوائی کرنا ایشو کی سمرتی نہ میں پیتا پترہ پفیتراتمہ کی تعریف کرتی ہوں ساری پراتنوں کو سن لیا پرمیشو آپ کو دھنیواد کرتے ہوں دھنیوادی ایشو دھنیوادی ایشو دھنیوادی ایشو دھنیوادی ایشو پیتا پترہ پفیتراتمہ کی تعریف کرتے ہیں گوائی کرنا اور آگے آگے چلنا پرمیشہ آپ کا آگمن بہت نہیں کٹس کرتیار کرنا اور آج بھی آپ کا آگمن ہونے سے ہم سب اس مہمہ میں بدل جانا چیئے ایشو کی نام سے مانگتے ہیں سنو کبل کرلی جی پیتا آمین سبھی کہیں ہلیلویہ تو آج کی پراتنوں کو ہر ایک جنوں کو ساتھ شیئر جرور کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مسیح کی تعریف چینل کو تو جو گواہی آپ کے لائف میں بنی ہے جو پرمو نے دیا ہے اور آپ اس گواہیوں کو ویڈیو ریکوارڈنگ کر کے جرور شیئر کیجئے گا ہلیلویہ آپ چرچ میں بھی آ سکتے ہیں گواہی دینے کے لئے تو میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں پچیس جولائی کی میٹنگ کے لئے ویسے چار دن کی میٹنگیں بائیس تئیس چوبیس پچیر جیسے بائیس شکروار شنیوار رویوار تین دن تو ہوتا ہے لیکن سو موار کو جو پڑھ رہا ہے پچیس جولائی ہلیلویہ اور اس دن چرچ انوار سری ہے جو وانیئر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ جرور شامل ہو سکتے ہیں آ سکتے ہیں اور آپ کے لائف سیمنی رہے گی شکستہ مرتھینا میں تو جو لوگ بیمار میں پریشانیوں میں تو آپ آئے اور پرمیش آپ کو چنگا کرے گا چھٹکارہ کرے گا آجات کرے گا اور آپ کے لائف سیمنی دے گی آمین پرمیشی مسیح کی تاریف ہو پرمیشی مسیح کی تاریف ہو پرمیشی کا آتما گوائی کرتا اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں پرمیشی کا آتما گوائی کرتا ہے آپ سبھی لوگوں کو جائے مسیح کی سبھی کہیں ہلیلویہ شکریہ شکریہ شکریہ